ایک بہترین اور زندگی بدلنے والی کہانی ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گی یہ کہانی ایک آدمی کی ہے جس کا نام اکرم ہے اکرم بہت کمزور بچا تھا اور اس کی زندگی کی بہت سی مصیبتیں ہوئیں وہ ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو محنت کرتا تھا مدر کسی بھی کام سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتا تھا اس کے والدین کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایک دن اکرم نے اپنے والد سے کہا کہ وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے جو انہیں پیارا ہے وہ ایک باغ میں جا کر پھولوں کی دیکھ پھال کرنا چاہتا تھا اکرم کے والد نے اس کی خواہش پوری کی اور اکرم نے باغ کی دیکھ پھال شروع کر دی آگے چل کر اکرم نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بڑا موقع ہے ایک شخص نے اسے بہت سارے پھول خریدنے کا حکم دیا تھا اور وہ ایک کرم کو ان پھولوں کو تیار کرنے کا کام دے دیا تھا ایک کرم نے اپنی پوری قوت اور قدرت اس کام میں لگا دیا جیتے جیتے ایک کرم نے اپنے کام کی بہترین کوشش کی وہ اپنی دیکھ پھال سے پھول بہترین حالت میں تیار کرتا تھا جیسے ہیں اس کا اعتماد بڑھتا گیا اس کام کرنے کے دوران ایک کرم نے بہت سی نئی باتیں سیکھی وہ سیکھ گیا کہ کام کرنے کے لیے دو اہم چیزیں ہونی چاہیے پہلی اعتماد اور دوسری خود کو قابو میں رکھنا ایک کرم نے اپنے خود کے قابو میں رہنے کے لیے ایک عادت شروع کی وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتا تھا اس کے بعد ایک کرم کے والدین کی مصیبتیں بڑھ گئی ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے کام سے بھی باز آ گئے تھے ایک کرم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وہ اپنے والدین کی مدد کر سکتا ہے ایک دن ایک کرم نے سوچا کہ وہ پھولوں کی دیکھ بھال کا کام دوبارہ شروع کر دیں اس کے بعد وہ روزانہ پھولوں کو دیکھ بھال کرتا تھا اور اپنے والدین کو ان پھولوں سے بیڑا پیار کرتا تھا دیر سے درست مگر ایک کرم نے اپنے خود کو اور اپنے والدین کو ثابت کیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے ہما وقت کے قابو میں رہنے کے ذریعہ اور اعتماد کے ذریعہ اپنی زندگی کو بدل دیا یہ کہانی انسانوں کو دلا دینے والی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیک اور قوی اعتماد کے ساتھ خود کو تیار کرنا ضروری ہے اگر ہم اپنے خود پر یقین کریں تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں سیم کہانی کا ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں انسانیت کے مقدس مقاصد کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں اپنے کام کے ذریعہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے ایک کرم نے پھولوں کی دیکھ پھال کر کے اپنے والدین کی مدد کی جو ایک بہت نیک عمل تھا کامیابی کے لیے ہمیں مصبت سوچ خود پر اعتماد اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے اگر ہم اپنے خود پر یقین کریں اپنے کام کو دل سے کریں اور دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہیں